بسم اللہ الرحمن رہی Dear Students This Lecture is about FSC First Year Physics And ہمارا جب ٹاپک ہے چپنے نمبر ہے ٹاپک ہم بات کریں گے پہلے ہم What are Elastic Logins اور Inelastic Logins What are Elastic Collisions Okay We've got defined Elastic Collisions in part کریں گے Those Collisions Those Collisions in which Kinetic Energy is concerned Nature Energy Conserve ان کو ہم کیا کہتے ہیں Our Card That are Purely Purely Elastic That are Purely Elastic Okay تو وہ Collisions کون سے Collisions کہلاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں Elastic Collisions Okay Elastic Collisions Heart Wall Heart Wall Heart Wall Marble Floor Marble Floor Marble Floor کے اوپر آپ کا Hard Wall جب drop کرتے ہو آپ تو کیا ہوگا یہ بال جو ہے let's say آپ ایچے ہائٹ سے drop کرتے ہو تو اس کی جو جہاں پہ let's say میس ایم ہے یہاں پہ جس کی potential energy ہوگی وہ کیا ہوگی MGH جب آپ اس کو Marble Floor پہ پہنکیں گے چونکہ Marble Floor جو ہے سمود ہے Hard ہے تو جب Hard Wall بھی کیا ہے وہ جب اس کے ساتھ آکے ٹکرائے گا تو اس کی شیپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی تو Hard Wall یہاں سے ٹکرائے تقریباً اسی ہائٹ پہ کیا ہو جائے گا واپس چلا جائے گا اس کا مطلب جس ساری potential energy کس میں convert ہو جائے گی یہاں پہ جب floor سے ٹکرائے ہوگا یہاں پہ ہوگا تو ساری کی ساری potential energy کس میں convert ہو جائے گی kinetic energy میں اب جتنی اس کی potential energy ہوگی اتنی ہی ساری کس میں convert ہو جائے kinetic energy اور دوبارہ kinetic energy ساری کس میں convert ہو جائے گی اگر تو potential energy میں convert ہو جاتی ہے کوئی بھی kinetic energy lose نہیں ہوتی تو یہ تقریبا اسی height پہ چلا جائے گا اور جو proximately collision ہوگا وہ کیا ہوگا elastic collision ہوگا when we drop a hard bar on a marble floor جب ہم marble floor پہ پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے the ball bounce back وہ کیا ہوتا ہے bounces back and reaches almost same height and reaches almost same height اور تقریبا اسی height پہ کیا چلا جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے دس no kinetic energy is lost کوئی kinetic energy lost نہیں ہوگی and collision کام سا ہوگا and collision is وہ ہماری پاس ہوگا elastic ٹھیک ہے collision کیا ہوگا elastic کو simple جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوالہ دیکھ لیں جب جب آپ ہارڈ بال کو پھینکیں گے تو کیا ہوگا اس کی potential energy height سے پھینکیں گے ساری کی ساری convert ہوتی جائے جائے جیسے جیسے کنیٹک میں جہاں پہ جب marble جو ball ہے floor سے ٹکرا رہا ہوگا ساری پھینک 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 ہی کنیٹک انرجی میں جہاں باؤنس بیک ہوگا تو جتنی کنیٹک انرجی اس کی ہوگی اگر کنیٹک انرجی دور لوس نہیں کرتا تو یہ اتنی ہی کنیٹک انرجی لے جائے جتنی اس کے پاس پھینک انرجی تقریب اسی ہائٹ پہ یہ واپس چلا جائے اس طرح کوئی بھی کنیٹ انرجی لوس نہیں ہوگی کنیٹک انرجی کنزرڈ رہے گی اور کلیزن کونسا ہوگا الاسٹک کلیزن ہوگا سی بات کرتے ہم ان الاسٹک کلیزن کی ان الاسٹک کلیزن اب دیکھیں وہ ہی دی کلیزن دی ریج دی کلیزن کنیٹک انرجی نہ کنزرڈ کنیٹک انرجی نہ کنزرڈ وہ کلیزن اس میں آر کارڈ ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان الاسٹک ان کنیٹک انرجی کنزرڈ نہیں رہتی ان کو ہم کیا کہتے ہیں کون سے کلیزن ہوں گے ان الاسٹک کلیزن اگر ہم اگزمپل کی بات کریں تو اس میں ایک ایک اگزمپل سمپل ہے کہ ڈروپنگ اگر ہم اسے سینڈ فلور پہ پھینکتے ہیں بال کو تو کلیزن ہوگا وہ الاسٹک نہیں ہوگا فلز کریں کہ یہی ہارڈ پال اگر پھینک ہم سینڈ فلور پہ یہ ماربل فلور نہیں ہے بلکہ سینڈ فلور ہے تو جب یہاں آئے گا تو کیا ہوگا جب سینڈ سا کر ٹکرائے گا تو یہ اس میں کچھ اپنی نرجی جو ہے وہ لوس کر جائے گا کنیٹک نرجی ٹکراتے ہوگا کیونکہ وہ دنس جائے گا ریت کے اندر اور اس کو اتنا ریاکشن نہیں ملے گا اور کنیٹک انرجی کیا لوس ہو جائے گی تو کلیزن الاسٹک نہیں ہوگا سمیللی ایک اور اگزیمپل لیتا ہوں وہ ہے کلیزن آف ٹو ٹینس بال کہ جب دو ٹینس بال آپس میں ٹکرائیں گی تو وہ بھی کون سا ہوگا ان الاسٹک کلیزن ہوں ہم ان الاسٹک کی بات کریں اس اگزیمپل کیا ہے کلائیڈنگ ٹینس بال جب دو ٹینس بال آپ اس میں ٹکرائیں گی تو ان کا جو کلیزن ہوگا وہ الاسٹک نہیں ہوگا کیسے دیکھ رہا فلز کہ یہ ایک ٹینس بال ہے یہ دوسری ٹینس بال ہے ٹھیک ہے جب وہ کسی بلوس سے کلس کی طرف آ رہی ہوں گی جب ایک دوسر سے ٹکرائیں گی تو کلیزن الاسٹک نہیں ہوگا کیوں سمپل سی بات ہے کیونکہ ان کی کنیٹک انرجی جس لیٹس اگر یہ وی 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 اس کی کنیٹک انرجی کیا ہوگی half وی ون سپر اس کی کنیٹک انرجی کیا ہوگی پھلی سے پہلے m2 v2 سپور ٹکرانے کے بعد لیٹس ان کی وی 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 کیوں کیونکہ اب یہ تکرانے کے بعد ان کے وی 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 وہ کیا ہوگی چینج ہوگی ڈریکشن بھی چینج ہو جائے گی ٹکرانے کے بعد اور مینیٹوڈ بھی چینج ہو جائے گی اب جن کنیٹک انرجی سے یہ آکے ایک دوسر سے تکرائی ہیں اس کنیٹک انرجی سے واپس نہیں جائیں گی وی وی لیس کنیٹک انرجی وہ لیس کنیٹک انرجی سے موگ کریں گی اور کنیٹک انرجی کنزروڈ نہیں رہے گی وی ٹینس وال کلائی دو ٹینس وال ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ اس میں ٹکرائیں گی ٹھیک ہے دی وی باؤنس بیک وہ واپس مڑیں گے جن کی پہلے بلاوسٹی تھی ان سے کیا ہوگا کم بلاوسٹی سے کیا ہوگی کیوں سمپل سی ریزن کیا ہے کیوں بیک جب واپس میں ٹکرائیں گی کیونکہ یہ باؤ جو ہیں وہ کیا ہے وہ ہارڈ نہیں ہیں تو جب وہ ٹکرائیں گی تو ان کی شیپ ایسی نہیں ہوگی بلکہ دی ویل ڈیسٹورٹ وہ کیا ہو جائیں گی اس طرح دیسٹورٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے بیک آس دی ویل دیسٹورٹ وہ ڈیسٹورٹ ہو جائیں گی اور تو شیپ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی دیسٹورٹ ہو جائے گی اور ان کے جو مالی کیونز ہوں گے جو والز کی مالی کیونز ہیں وہ کلیئنز کی وجہ سے وہ مو کیا کریں گے وہ مو کریں گے کیسے بس پہلے یہاں تھے پہ مو کیا کریں گے پہلے سے وہ پیچھے کی طرف کیا کر جائیں گے مو کر جائیں گے پھر مو بیک ورڈ پیچھے کی طرف مو کریں گے اور کنیٹک انرجی کیا ہو جائے گی لاؤس ہو جائے گی کنیٹک انرجی ہے لاؤس ہو جائے گی اس انرجی سے واپس نہیں جائیں گے سو کون سا ہوگا سو دیس کون سو سا ان لاؤس 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 مومنٹم ہے سسٹم کا لینیر مومنٹم کسی بھی قسم کا کلیجن ہو ٹوٹل لینیر مومنٹم اور ٹوٹل انرجی ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کیا رہتی ہے ہمیشہ کنزرڈ رہتی ہے یہ کنزرڈ رہتی ہے فر ایوری ٹائپ آف کلیجن چاہے کلیجن جس طرح کا مرضی ہو جو ٹوٹل انرجی آف دی سسٹم اور ٹوٹل لینیر مومنٹ آف سسٹم وہ کنزرڈ ہی رہتا ہے لیکن جو کنیٹک انرجی جو ہے وہ کنزرڈ نہیں ہوتی ان الاسٹک میں اور الاسٹک میں کیا رہتی ہے کنزرڈ رہتی ہے تو کنیٹک انرجی سے ہی میک ای ڈیفرنس کے الاسٹک میں کنزرڈ کنیٹک انرجی اور ان الاسٹک میں کنزرڈ نہیں ہوتی امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی اللہ فیس